اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب بلکل ہریت سے ہوں گئے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اسپین کے متعلق اپلے اٹھ دوں گا کہ اس وقت اسپین کی ویزا رشو کیسی ہے اسپین کا ویزا پلا ہی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور اسی طرح اسپین کا کراسس ٹائم اس وقت کیا چل رہا ہے اور اسپین کی اپوائنمنٹ کی سٹیٹ کی آپ کو مل جائے گی اور کیسے ملے گی تو یہ سب آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرتی جئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بروقت دیکھ سکیں تو اسپین کے متعلق کی سب سے زیادہ میرے سے کوششن کیے جاتے ہیں ورسا پر میسیجز کیے جاتے ہیں پروسس ٹائم کے حوالے سے ویزا رشو کے حوالے سے تو اسپین کے متعلق کافی دن ہو گئے کوئی میں نے نئی ویڈیو نہیں بنائی تو آج میں اسی کے متعلق آپ کو اپڈیٹ دوں گا تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے آپ کو میں اپانڈمنٹ کے حوالے سے اپڈیٹ دے دوں کہ اس وقت اسپین کی اپانڈمنٹ آپ کو تقریباً آٹھ سے نو مارچ کی مل جائے گی کس طرح ملے گی یہ آپ کو بیل ایس کی افیشل ویب سائٹ پر لاغن ہونا پڑے گا اور وہیں صحیح یہ ڈیٹ آپ کو ملے گی ڈیلی بیسیس پہ اسپین کی اپانڈمنٹ اوپن ہوتی ہے سٹرڈے سنڈے کو چھوڑ کر منڈے سے لے کر فارڈے تک تو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے ان کا صبح دس کیارہ بجے بھی ہو سکتی ہے بارہ بجے بھی ہو سکتی ہے دوپہر میں بھی ہو سکتی ہے شام میں بھی ہو سکتی ہے تو کسی بھی ٹائم اوپن ہو سکتی ہے یہ ڈیلی بیسیس پہ صرف ون ڈے کے لیے سلوٹس اوپن ہوتے ہیں اور ون ڈے کے لاہور سینٹر سے ٹوئنٹی فائی سلوٹس اسی طرح اسلام آباد کے ٹوئنٹی فائی سلوٹس ویسے یہ پک کرنا بہت ہی مشکل ہے اور تقریباً جس وقت یہ ڈیٹ اوپن ہوتی ہیں اور تقریباً ویڈن سیکنڈز جو ہے یہ ڈیٹس جو ہے فول ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں سپین کا ویزا اپلائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کس کنٹری کا ویزا اس وقت اپلائی کرنا بہتر ہے تو آپ کو بتاتا چلو کہ اگر تو آپ کو پہلے کسی بھی شنجن کنٹری کا ویزا مل چکا ہے اور آپ دوبارہ سے شنجن ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کسی بھی دوسری کنٹری جیسے فرانس ہے جرمنی ہے اٹلی ہے تو ان کے ویزے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا فریش کیس ہے آپ فرس ٹیم کسی بھی شنجن کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ کو شنجن ویزا نہیں ملا تو پھر بیسٹ آپشن اسپین ہے کیونکہ جب سے کووڈ کے بعد امبیسیز اوپن ہوئی ہے اسی طرح اسپین امبیسی اوپن ہوئی تھی تو اب تک سب سے زیادہ جو پاکستانیوں کو ویزے ملے ہیں وہ اسپین امبیسیز سے ہی ملے ہیں اس سے پہلے اگر پیچھے آپ چلے جائیں دین چار سال پہلے تو نادر لیڈ کے امبیسیز سب سے زیادہ پاکستانیوں کو ویزے دیتی تھی لیکن اب اسپین امبیسیز سے سب سے زیادہ ویزے پاکستانیوں میں ملے ہیں ہاں رفیوز بھی ہو رہے ہیں کبھی 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 اسپین کی ویزا ریشو جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی رفیوزل زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی 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 ویزا اپرومل زیادہ ہونے لگ پڑتے ہیں لیکن پھر بھی اگر جرمنی فرانس کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اسپین کا ویزا اپلائی کریں اسپین میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ پرفائل پہ بھی ویزے ملے ہیں وہ سارے دوستوں کو تو اس لیے فریش کیسس والے سب دوستوں کو میں ریکومنڈ کروں گا کہ وہ اسپین کا ویزا ہی اپلائی کریں ہاں اس کے پروسس ٹائم کا اشہو ہے تو پروسس ٹائم کے مطلق آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب سے یہاں بیسی اپل ہوئی ہے اس کا پروسس ٹائم نیچے کبھی آتا ہے کبھی اوپر جاتا ہے تو نارمل تھائٹی تو فورٹی ڈیز بھی اس کا چلتا رہا ہے بیچ میں ایٹی تو نائنٹی ڈیز بھی اس کا پروسس ٹائم چلا گیا تھا اور پیچھے تھری منت اگر بیک آپ جاتے ہیں تو تقریباً سیونٹی ٹو سیونٹین ٹو ایٹین ڈیز میں بھی اس کا آنسر مل رہا تھا جو کہ بہت ہی اچھا سائن تھا کیونکہ اس سے یہ ہے کہ اگر آپ کا ویزا ریفیوزل ہے تب بھی آپ کو بروقت پاسپورٹ مل جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا اور اگر آپ کا ویزا پروول ہے تو تب بھی آپ کے لئے بہتر ہو جائے گا لیکن اب اگر تو آپ پہلے کوئی شنجن ویزا لے چکے ہیں تو جو پیٹ کیس ہے آپ کا تو پھر آپ کو تقریباً فورٹی ٹو سیسٹی ڈیز میں آپ کو آنسر مل جائے گا لیکن اگر آپ کا فریش کیس ہے آپ کو پہلے کوئی شنجن ویزا نہیں ملا تو پھر تقریباً آپ کو یہ سیسٹی ڈیز سے پلس میں آپ کا یہ آنسر جائے گا سیسٹی ٹو سیمٹی ڈیز میں تقریباً نارمل آنسر آ رہے ہیں اور اس کے اوپر سیمٹی ٹو ایٹی ڈیز بھی لگ رہے ہیں اور کچھ کیسز میں دیکھا گیا ہے نائنکی ڈیز اور ون ہنڈر ڈیز بھی لگ چکے ہیں اور اس میں ایسا نہیں ہے تقریباً سیم ہی آنسر ہے ریفیوزر بھی اسی میں آ رہے ہیں اور اپروال بھی اسی میں آ رہے ہیں اس لیے اگر آپ کا ریپیٹ کیس ہے تو آپ کو مائنڈ میں رکھیں کہ فورٹی ٹو سیسٹی ڈیز کے اندر اندر آپ کو آنسر آ جائے گا اور اگر آپ کا فریش کیس ہے تو پھر سیسٹی ڈیز سے اوپر آپ کا یہ آنسر جائے گا تو آپ ٹریول پلان بھی اسی کے حساب سے دیں اور اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھیں کیونکہ آپ کا پاسپورٹ اتنے مند کے لیے باؤنڈ ہو جائے گا تو یہ آج کی اپ ڈیٹ دی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسندے لیے ہو گئی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ